اسلام علیکم دوستو آج کی اس گوڈ نیوز ریلوے اپ ڈیٹ ویڈیو میں مسٹر پھرتو آپ تمام سب بھائیوں کو کہتا ہے خوش آمدید میرے پیارے دوستو پاکستان ریلوے کی جانب سے تمام مسافروں کے لیے گوڈ نیوز آ چکی ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمائع کمی کی گئی ہے اسی سلسلے میں پاکستان ریلوے نے بھی ٹرینوں کے قرائوں میں کمی کا اعلان کیا ہے اس بار میرے پیارے دوستو پاکستان ریلوے نے جسٹ ایسی کلاسز میں جو ہے قرائوں میں کمی کا اعلان کیا ہے قرائوں میں کمی کا اطلاق 23 ستمبر 2024 سے شروع ہو جائے گا ایسی کلاسز جیسے کہ ایسی سٹینڈرڈ بزنس کلاس اور اس کے ساتھ ایسی پارلر ان کلاسز میں میرے پیارے دوستو قرائوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے اب ایسی کلاسز کے قرائے کتنے کم ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پاکستان ریلوے نے دس فیصد قرائےوں میں کمی کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے آپ سے کچھ ہی دیر میں دوستو مختصر جو ٹرینز کے قرائے ہیں لہور سے مختلف شہروں کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نوٹیفکیشن پاکستان ریلوے کی جانب سے جاری ہو چکا ہے اور تمام ریلوے سٹیشن پر پیغام پاکستان ریلوے کی طرف سے بیج دیا گیا ہے ایسی کلاسز میں جو لسٹیں ہوتی ہیں انہیں چینج کیا جائے اور تیس ستمبر دو ہزار چوبیس سے جو قرائے سستے کیے گئے ہیں تو انہیں دوبارہ سے اپ ڈیٹ کیا جائے اس کے ساتھ میرے پیارے دوستو پاکستان ریلوے کی اوفیشل اپلیکیشن اس پر بھی جو قرائے ہیں وہ اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں جن مسافر بھائیوں نے پہلے سے ٹکٹ بک کروائی ہوئی تھی تو ان کے جو ٹکٹ فیر ہیں وہ پرانے ہی رہیں گے تیس ستمبر دو ہزار چوبیس سے جو مسافر ٹکٹ بک کروائیں گے انہیں رائت دی جائے گی اور اگر دیکھا جائے لونگ روڈ پر چار سو سے چار سو پچاس روپے تک ایسی کلاسز میں جو کمی ہے وہ کر دی گئی ہے جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو ڈیزل ہے وہ دو سو پچاس روپے سے نیچے آ گیا ہے پاکستان ریلوے کو چاہیے تھا ایسی کلاسز کے ساتھ ساتھ ایکونمی کلاسز میں بھی فیرز میں جو کمی ہے وہ کرنی چاہیے تھی خیر آنے والے دنوں میں اگر مزید پٹرول اور ڈیزل میں کمی آتی ہے تو یقیناً ایکونمی کلاسز میں بھی ہو سکتا کہ پاکستان ریلوے کمی کا جو اعلان ہے وہ کرے خیر دوستو ایسی کلاسز میں آپ سفر کریں گے تو ان بھائیوں کے لیے جو ریلیف ہے وہ پاکستان ریلوے نے دیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں پاکستان ریلوے کے جو اب ایسی کلاسز کے فیرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بھائی اپنے روڈ کا فیر پوچھنا چاہتا ہے ایسی کلاسز کا تو وہ مجھے کمیٹ کر سکتا ہے تو میں آپ کا ضرور جو ریپلائے ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا اچھا دوستو لہور سے کریچی کا اگر شالیمار ایکسپریس کا ایسی سٹینڈرڈ کا فیر دیکھا جائے تو چھے ہزار تین سو پچاس ایسی بزنس کا دیکھا جائے تو آٹھ ہزار تین سو پچاس اس کے ساتھ یہ علامہ اقبال ایکسپریس چھے ہزار ایسی سٹینڈرڈ کا فیر ہے اس کے بعد دوستو تیز گام دیکھا جائے فیر ایسی سٹینڈرڈ کا چھے ہزار سات سو ایسی بزنس آٹھ ہزار نو سو پچاس اس سے پہلے میرے پیارے دوستو ایسی بزنس کا جو فیر تھا نو ہزار تین سو پچاس روپے تھا اس کے ساتھ دوستو کراکرم ایکسپریس کا جو فیر ہے وہ دیکھا جائے 750 AC سٹینڈرڈ 8900 AC بزنس اس کا بھی جو فیر ہے وہ 9350 روپے تھا عوام ایکسپریس کا لہور سے کراچی کینٹ کا جو فیر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں AC سٹینڈرڈ 6000 AC بزنس 8350 عوام ایکسپریس کے جو AC کلاسیز کے فیرز ہیں وہ تمام ٹرینوں سے کم ہیں لہور سے جو کراچی کا فیر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے لہور سے ملتان کینٹ کا جو فیر ہے مختلف ٹرینوں کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شالیمار جیسے کہ ایک سستی گاڑی ہے AC سٹینڈرڈ 1950 AC بزنس 2950 AC پارلر شالیمار ایکسپریس میں 2450 لہور سے ملتان پاکستان ریلوے کو کچھ جو AC کلاسیز میں کمی کا سوچنا چاہیے کیونکہ روڈ ٹرانسپورٹرز اگر لہور سے ملتان کا فیر ان کا دیکھا جائے تو وہ تقریباً AC سٹینڈرڈ سے بھی کچھ روپے کم ہے تو پاکستان ریلوے کو ضرور AC کلاسیز کے بارے میں فیر کے بارے میں سوچنا چاہیے خیر تیز گاہم ایکسپریس کا لہور سے ملتان کا جو فیر ہے AC سٹینڈرڈ 250 اور 3000 AC بزنس اس کے ساتھ ساتھ لہور سے ملتان کا عوام ایکسپریس کا فیر AC سٹینڈرڈ 1950 AC بزنس 2850 عوام ایکسپریس کا AC بزنس کا جو فیر ہے وہ کچھ کم ہے اس کے ساتھ یہ اگر دیکھا جائے لہور سے راول پنڈی عوام ایکسپریس 1450 AC سٹینڈرڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیز گاہم ایکسپریس کا AC بزنس اور AC سلیپر کا فیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں 1650 AC بزنس 2050 AC سلیپر لہور سے فیصلہ باز شالی مار ایکسپریس کا AC سٹینڈرڈ کا جو فیر ہے وہ 700 ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ AC بزنس 1100 میرے پیارے دوستو جو ریلیو دیا گیا ہے 10% پاکستان ریلوے کی طرف سے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ مجھے لونگ روٹ چرنی میں ہی نظر آ رہا ہے شورٹ روٹ اتنے جو کرائے ہیں وہ کم نہیں ہوئے تقریباً 50 روپے کا جو فرق ہے وہ ہی پڑا ہے لہور سے فیصلہ باز کراکرام ایکسپریس کا فیر دیکھا جائے تو وہ ہو چکا ہے 800 اور AC سٹینڈرڈ AC بزنس کا دیکھا جائے تو 1350 اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کسی بھی ٹرین کا جو اپنے روٹ کا فیر پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں پاکستان ریلوے کی طرف سے کوئی officially update آئے تو پھر ہی جو ہے اس update پر میری ویڈیو آتی ہے اس کے علاوہ دیگر جو contents پر میری ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو آپ ریلوے lovers میری وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ایک مختصر سی ویڈیو چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل ایکوں کو آل کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو میں مسٹر برتو آپ سے چاہتا ہے اجازت اللہ حافظ